الحمدللہ ملنباوسی فا انہا خلقنكم من تراغ سم من نتفا سم من علاقا سم من مودغات مخلقات وغیر مخلقات لنبین لکو صدق اللہ سترمہ پارہ سورہ حج پانچمیں آیت کا پہلا حصہ یا یو ناس اے انسانوں ان کنتم فی رائب من المعصر اگر تمہیں کچھ شک ہے ان کنتم اگر تمہیں فی رائب اس میں کچھ شک ہے تو دوبارہ تمہیں قیامت کے دن اکھایا جائے گا پیدا کیا جائے گا فا انہا خلقنكم من قراب تو اس سے پہلے بھی ہم تمہیں مٹی سے بنا چکے ہیں سم من نتفا پھر پانی کی بون نتفا سے سم من آلہ کا دن پھر خون کی پٹک سے جس طرح رحم مادر میں مولک ہوتے ہو لکے ہوئے ہوتے ہو وہ تمہاری شکل جونگ کی طرح ہوتی ہے جس طرح جونگ خون کو چوس لیتی ہے اس طرح تم مادر اپنی ماں کا خون چوس کے لٹکے ہوئے ہوتے ہو خون کا لوپلا ہوتے ہو تم میں خون کی نالیاں بنی ہوتی ہیں خون گردش نہیں اسکت کرتا ہوتا بھی گردش کرنے کی سٹیج نہیں ہے تو مولک آلک مولک لٹکا ہوتے ہیں اور بچہ ماں کے بطن میں ماں کے رحم میں بچہ دالی میں یوٹرس میں لٹکا ہوا ہوتے ہیں اللہ دلاغ اس وقت فرما رہا ہے آج سائنس کرتے ہیں کہ باتیں لٹکا ہوتے ہیں مولک اور اس کی شکل جونگ کی طرح ہوتی ہے جونگ یہ چمٹ جاتی ہے کہ خون چوس تھی ہے اس کی طرح بھی شکل ہوتی ہے اور یہ بھی ماں کا خون چوس رہا ہوتا ہے سممم مودغاتن اور پھر گوشت کے بوٹے سے جس پر نقشہ بنا ہوتا ہے یعنی چبائی ہوئی چیز جس پر دانتوں کے نشان بنیتے ہیں اور اس کے بعد اگر الٹراساؤنٹ سے بچے کی شکل دیکھی جائے تو اس طرح ہوتی جس طرح چبائی ہوئی چیز ہے دانتوں کے نشان بنیتے ہیں اس وقت کی بات ہے جب نہ الٹراساؤنٹ تھی نہ سیٹی سکین تھا نہ عملائی تھا نہ مایکروسکوپ تھی نہ کلیسکوپ تھی کوئی چیز نہیں ہے اس وقت اللہ تعالی فرمائے مخلقاتن بغیر مخلقاتن کچھ لقشہ بنا ہوتا کچھ نہیں بنا ہوتا لینو بینا لکن تاکہ بات نہیں کر دیں تمہارے لئے اپنی نشان نہیں اب اس میں دو تین چیزیں اللہ تعالی فرمائے ہیں کہ پہلے کس سے پیدا کیا تراب کس سے مٹی سے تراب سے پیدا کیا تو اب انسان کی تخلیق کس سے ہے مٹی سے اَنَّا سَمَا بَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَةَ رَتَكَنَ یہ زمین اور آسمان اس طرح ملے ہوئے تھے فَفَتَتْنَهُمَا بَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَةَ بَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَةً مَجَالْنَا مِنَ الْمَائِ قُلْ لَشَائِنْ حَيِّنْ ہر زندہ چیز پانی سے بنائے قرآن یہ بھی کہتے ہیں انسان کو بھی پانی سے بنائے اور پانی سے پانی سب سے پہلے تخلیق کیا اور اللہ تعالیٰ کاش پانی پر رکھا گیا پھر مٹی اِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِنْ تِینِ الْأَذِ ہم نے ان کو کس سے پیدا کیا چھپ چھپاتی چھپنی مٹی سے اب تراب کیا ہے خوشک مٹی اس میں پانی شامل کر دو جو گون دو تو یہ چیپ نہیں ہوئی بائیس کا ربک علی ملائک آتی جب تیرے رب نے کہا بائیس کا ربک علی ملائک آتی تیرے رب نے للملائک آتی فرشتوں کو کیا کہا بائیس کا ربک علی ملائک آتی اِنِّ اِنِّ میں خَلِقُن تخلیق کرنے والا ہوں باشا خَلِقُن باشا مِن سَلْسَالِ مِنْ حَمَعِنْ مَسْنُونَ مِنْ ایسی مٹی سے جو کانی بھی ہو اور بدبودار بھی ہو اب تراغ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مینیٹر کیا فَهِمْدَ خَلَقْنَا قَمِنْ تُغْرَا بِنْ پانی مٹی سے پیدا کیا پھر اس میں پانی ملایا یہ تین علازم ہو گئی چپکنا چرو ہو گئی گونتے رکھو مٹی ہو پھر کچھ دن چھوڑ دو تو اس میں سے بدبود آنے چروڑ دیں آنے چروڑ دیں آنے چروڑ دیں ہم آئے مسلم پھر اس کو چھوڑ دیا یہ خُشک ہو گئی قَلَقْ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَانِ قَلْفَخَّارِ وَقَلَقْ الْجَانَ مِنْ مَارِكِمٍ مِنْ نَعْخَبِئِيَ لَاِيْا رَبِّكُمَاتِ تَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ قَلَقْ الْإِنسَان انسان کو کس سے پیدا کیا مِنْ سَلْسَانِ قَلْفَخَارِ ایسی مٹی سے جو کھڑکتی ہے وَخَلَقَ الْجَانَ مِمْ مَارِجِ مِنَّا جن کو پاک سے پیدا تم آگ تم دون جن اور انسان تم دونوں اللہ کی کس کس نعمت پر ٹھپ راؤتے ہیں یہ ڈریکٹ دو سب سے خطاب نہیں ہے یہ پوری کائنات سے پوری انسانیت سے پوری کائنات سے ساری مخلوقوں سے خطاب نہیں ہے ربی کمہ تم دونوں اپنے رب انسان اور جن سے خطاب کمہ کا لفظ ہے کم کا لفظ نہیں ہے نکا کا لفظ ہے نکا کا لفظ ہوتا تو ایک سے خطاب ہوتا کی کا لفظ ہوتا تو ایک اور اس سے خطاب ہوتا کمہ کا لفظ ہے دو سے کم سب سے یا کنہ سب عورتوں سے تو یہ لفظ کیا ہے کمہ فبیئی الہی ربی کمہ دونوں سے جن اور اس سے انسان سے خطاب اگر ہوتا فبیئی الہی ربی کا تو اس کا کیا مطلب ہونا تھا تیرے رب ایک ربی کی ہوتا اے عورت تیرے رب ربی کم ہوتا تم سب کے رب مردوں کے ربی کم نہ ہوتا تم سب عورتوں کے رب یہ ہے رب کمہ تم دونوں کے رب کس کے انسان اور بیئی الہی ربی کمات تم دونوں اپنے رب کی کس کس نمت پر کرا انسان اور نمت تو کیا فرمایا کیا فرمایا کس سے پیدا کیا مٹی سے پھر ترابی پھر کیا کہا کس سے پیدا کیا پانی سے اور جب ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا جو بھی زندہ ہے تو اب پانی اور مٹی میرے تو یہ کیا بھان گیا تین الاسق خلق نمو من تین الاسق ان کو ہمیں مٹی ایسی مٹی جو پانی میں گندی ہوئی اور پھر بھائیس دارا بکر ایک لائک آتی ہے اندی خالق بشرا من سلسال من حمائن مصنون پھر اس مٹی کو رکھ دیا اور اس میں بدبو پیدا ہوگی کالی ہوگی خلق الانسان اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو یہ سوک کے کھڑکڑانا چکہ ہوگی تو یہ انسان کی پیدایش ہے یہ انسان کی اس طرح انسان کی مٹی تو بنایا گیا بنافختو 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 فیہی بنافختو فیہی مر کالی ہوگی نفخت کسے کہتی ہے فونک مارنے کو کہا جاتی ہے یہ پیر بھی فونکے مار کر رہا تو سب سے کہا ہی فونک کس نے ماری بنافختو فیہی اگر روحن ہوتا تو پھر بانت اور ہوتی ہے اس میں روح پھونک دینے فیہی مر اپنی روح میں سے روح پھونک دینے اب انسان کی یہ ساری تخلیق ہوئی تو سارا میں نے قرآن آپ کے سامنے بیان کیا آپ ایک حدیث صرف بیان کروں گا نبیوں و آدموں بین الروح و عجست میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی سب آن اللہ آدم بٹی اور پانی سے تھا میں بٹی اور پانی سے نہیں تھا اللہ اللہ